جس کے نام کی لو پورے دیس میں جلی ایسے مانے ملائم سنگھ یادہو جندہ آباد جندہ آباد ملائم سنگھ جندہ آباد ملائم سنگھ یادہو جندہ آباد دیس کا نیتہ کیسا ہو اکلیس یادہو جیسا ہو دیس کا نیتہ کیسا ہو دیس کا نیتہ کیسا ہو مجھے آپ سب کے بیچ رہنے کا جو سو بھاگی سماجوادی پارٹی کے راستی ادھیک شمانی اکلیس یادہو جی نے دیا آج میں آپ سب کے بیچ منچ پر اپستیت ہوں میں سو بھاگی شالی ہوں کہ میری چھوٹی بہن دیمپل یادہو جی کے نامنکن میں میں پروان چل کے اسی بھومی سے چل کر آیا اور سب سے بڑی بات اس بھارتی جنتہ پارٹی کو ٹھوکر مارنے کا کام کیا جس کی حکومت آج پورے دیس میں ہے جس کی حکومت تین چوتھائی بہمت سے اتر پردیس کے اندر ہے پھر بھی اس بات کی پروا نہیں کی اور ہم نے کہا کہ جس کے نام کی لہر ہے پورے اتر پردیس میں اس کا نام ہے ماننی اکھلیس یادہو جی جب اکھلیس جی نے یہ تیہ کیا کہ وہ آجمگڑ کی بھومی سے لوگ سبا کا چناؤں لڑیں گے تو میترو میں نے کہا کہ میں بھارتی جنتہ پارٹی کا پروکتہ جو تین دسک سے بھارتی جنتہ پارٹی کی راجنیت کرتا رہا میں نے کہا کہ میرا سو بھاگ یہ ہوگا کہ میرا گھر آپ کا کاریالہ بنے چناؤ کاریالہ بنے جب یہ بات میں نے کہی جب یہ بات میں نے کہی تو جو دو گجرات کے مان کرے گا منچ مجھے جو گجرات کے دو تھک تھے جنہوں نے جنہوں نے اس دیس کو ٹھگا جنہوں نے اس ہندی ہارٹ بیلڈ کو ٹھگا گجرات کا مادل بیچ کر وہ دیس کے پردھان منتری بن گئے دیس کے تمام راجیوں میں ان کی حکومت بن گئی لیکن گجرات مادل کوئی دیکھنے نہیں گیا اگر بکاس کا مادل کسی نے کھلا کیا تو مانی ملائم سنگھ یادوں نے کھلا کیا بکاس کا مادل کسی نے کھلا کیا تو مانی اکھلیس یادوں جی نے کھلا کیا ارے آئیے آپ ایک بار میں تو دیس میں کیا دنیا میں گھوم کر میں نے کہا کہ بکاس دیکھنا ہے تو گجرات کے لوگ اتر پردیس میں آئیں دیس کی سب سے اچھی بلڈنگ ہم نے لکھنوں کے اندر بنائی آج وہ لوگ بھون ہے دیس اور دنیا کی سب سے اچھا بھون ہم نے اگر ایسیا اسٹر پر بنایا تو لکھنوں کا ہائی کوٹ ہے دیکھنے کی سب سے اچھیا اور جنورت کی باتیں تھی تو ہم نے ساندار اکانہ اسٹیڈیم بنانے کا کام کیا اتر پردیس دنیا میں جانا جائے اس لئے ہم نے میٹرو کا نرمارد صرف راجدھانی میں نہیں ہم نے نویڈا نویڈا گازی آباد میں بھی ساندار میٹرو دینے کا کام کیا مطروں میں تین چار مہینے پہلے میں یورپ کی یاترہ میں تھا میں فرانسے جرمنی کی یاترہ کر رہا تھا یاترہ میری کچھ ہائی سپیڈ ٹرین سے تھی کچھ یاترہ میری میں سڑک سے جا رہا تھا لیکن اس سڑک پر اپنے آگرہ ایکسپریس میں جو کنیوز کو چھوٹے ہوئے جاتا ہے جب اس ایکسپریس کی بات آئی تو میں نے کہا کہ ایسی ایسی سڑک تو یورپ کے دیسوں میں بھی نہیں ہے جو مانی اکھلیس یادو جی نے بنائی جب آپ چڑھتے اسے تو دیس دیس کے سب ہی راجیوں کے سامنے ایک مادل پرسوٹ کیا دیس کے لوگ آج آگرہ ایکسپریس میں پر چڑھنے آتے ہیں کہ آگرہ ایکسپریس میں کیسا بنا وہ بھی دو سال کے اندر یہ دو سال کی سرکار یوگی جی کی ہو گئی اور پانچ کام میں پوچھلوں تو موڈی سرکار بھی پانچ کام اتر پردیس کے اندر نہیں بتا سکتی ہے مانی موڈی جی آپ بکاس کے نام پر آئے آپ نے کہا کہ دیس کا ہم بکاس کریں گے آپ چائے والے ہو گئے جب چناؤ آیا دوہجار انیس کا تو دیکھتے دیکھتے آپ چوکھیدار ہو گئے موڈی جی کس بات کی آپ کو ڈر تھی کیا وہ بکاس کیا وہ پولباما کیا وہ بالا کوٹ کیا بالا کوٹ میں جو بم ڈالا گیا کیا موڈی جی اور ہمیں ساتھ دولوں جہاد پر بیٹھ کر گئے تھے کیا دنیا کی میڈیا سو رہی تھی جب فاکس نیوز سین این یہ دنیا کی خبریں دکھا سکتے ہیں تو بالا کوٹ کے اندر جو بم آپ نے گرائے تھا وہ بم بالا کوٹ پاکستان میں نہیں گرا وہ بالا کوٹ میڈیا کے گھرانوں میں گرا اور وہ میڈیا لگاتار بالا کوٹ کو کوٹ کرتی ہے آج بکاس موڈی جی بھول گئے آج بکاس کی باتوں نہیں کہتے آج وہ کہیں کہیں جاتی اور دھرم کے آدھار پر اوٹ مانگ رہے ہیں میتروں میں تو ہی کہوں گا کہ ایک پرچند ایک پرچند بہمت کی سرکار اس گڑ بندھن کی دلی میں بنے گی جو موڈی کی سرکار کو چول چول ہلا کر رکھ دے گی اور اسی کے ساتھ تیسری جیت ہماری چھوٹی بہن دیمپل یادو جی کی کنیوچ کی دھرتی پر ہوگا اور ایک بات ایک بات آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ آجمگڑ پروانچل کی بھومی سے دیش کی سب سے بڑی بجائے دیش کی صرف اتر پردیش کی نہیں دیش کی مطروں میں تو کہتا ہوں کمتیشن کریے آپ دیش کی سب سے بڑی بجائے ہم آجمگڑ سے درد کریں گے اور اتحاس رچیں گے موڈی جی کا موڈی جی کا جو سنسدی چھتر ہے جو مانیو مرکا سنگھ جی کا جو سنسدی چھتر ہے وہ آجمگڑ سے سٹا ہوا ہے دوسری طرف یوگی جی کا سنسدی چھتر آجمگڑ سے سٹا ہوا ہے جس دن اس بات کی گھوچڑا ہوئی کہ مانیو اکھرے سیادو جی آجمگڑ کی بھومی سے چناؤ لڑیں گے چونکہ مانیو نیتا جی نے سرم اس بات کو کہا ہے کہ آجمگڑ پروانچل میرا دوسرا گھر ہے جب میں راشتی ادھیک جی سے ملا تو اس بات کا نبیدن کیا انہ کو بار اس بات کو کہا سارجنی کروپ سے کہنے کے پہلے کہ آپ آجمگڑ آئیے آپ کا دوسرا گھر ہے اس آفر کو انہوں نے شکار کر کے ہم سب کو دھنے کر دیا ہے وہاں جاتی اور دھرم کی جتنے دیوارے تھیں میتروں ڈھہ گئی ہے ایک اتحاس آپ بنائیے ایک اتحاس ہم بھی پروانچل میں بنانے جا رہے ہیں انہی سب باتوں کے ساتھ میں اپنی بات سمات کرتا ہوں ایک بات پھر آپ بولیں گے ملائم سنگھ جندہ باد ملائم سنگھ جندہ باد ملائم سنگھ جانب ملائم سنگھ جانب